لندن میں گورنر سندھ عمران اسماعیل کے عزاز میں عشائیہ منعقد کیا گیا شرکہ سے خطاب میں عمران اسماعیل کا کہنا ہے کہ آپوزیشن سکون کرے اور ہمیں حکومت کرنے دے ڈیلیور کرنے کے لیے وقت دیا جائے عشائیہ میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سمیت وزیر آزم کے مشیر انیل مسارت نے بھی شرکت کی اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے بیرو چیف یو کے غلام حسین اوان لندن میں گورنر سندھ عمران اسماعیل کے عزاز میں تقریب منعقد کی گئی جس میں برطانیہ بھر سے کارکنوں نے شرکت کی گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی عدالتوں کا احترام کرتی ہے بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستان میں سرمایہ کارے کے خواہش مند ہیں موجودہ حکومت ان کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے ہم کسی صورت بھی اپنے کوٹس کے ساتھ یا جوڈیسری کے ساتھ متصادم ہونے کی اس میں نہیں ہیں اس موقع پر مقررین نے کہا کہ عمران خان نے کفائد شاری مہم کا آغاز وزیراعظم ہاؤس سے کیا ہے اور سب لوگ اس کی تقلید کر رہے ہیں ہاؤسنگ پروجیکٹ پاکستان میں ہاؤسنگ سیکٹر میں انقلاب لائے گا تقریب کے اختتام پر شرکا کے لیے پرتکلف کھانے کا بھی احتمام کیا گیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ بیورو چیف یوکے غلام حسین آوان 92 نیوز لندن موسیقی